پنجاب کے مدانی علاقے آج پھر دھون کی لپیٹ میں آگئے دھون کے باعث حد نگاہ کم ہونے پر موٹر بیس کے موقع مقامات بند ایم ٹو ٹوکر نیاز بیک سے کوٹ مومن تک ایم ٹری رجانہ سے درخانہ تک ایم فور پنڈی بھٹیا سے ملتان ایم فائی ملتان سے سکھر تک اور لہور سے سیال کوٹ ایم ایلیون بھی بند کر دی گئی قومی شہرہ پر بھی ٹرافک دھون کے باعث سوس روی کا شکار وادیہ زیارت میں برفباری کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ڈیڑھ انچ تک برف پڑھنے کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ گیس پریشور نہ ہونے کے برابر بلوچستان کے کئی علاقوں میں باطل بھی پرس پڑے نون لی کے چار اہنما نواز شریف کا پتہ صاف کرنے کے لیے کسی بڑے سے ملے فواہ چودری کا دعویٰ بولے مسلم لیگ نون کے چار اہنماوں نے کسی بڑے سے ملاقات میں کہا نواز شریف نے بورا کیا ہمارا کیا قصور ہے چاروں رہنماوں سے سب واقف ہیں نون لیگ کی پہلی صفحہ میں بیٹھتے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات نے مسجد کہا آئندہ عام انتخابات میں پی ٹی آئی چیتے گی یہ وقت آنے دے بتائیں گے الیکشن کیسے لڑتے ہیں نواز شریف شباز شریف مریم نواز اور حمزہ این آر او مانگ رہے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کی بیڈیا سے گفتگو بولے پہلے ڈیل کی بات ہو رہی تھی اب تو ڈیل بھی نہیں مل رہی تحریک ادم اعتماد آئی تو اپوزیشن کے 26 ارکان کام ہو جائیں گے شباز شریف ڈراؤنا نہیں عمران خان کے لیے سہانہ خواب ہے شباز گل کہتے ہیں نواز شریف جانے کے لیے پاؤں پڑھتے تھے ہماری مجبوریاں ختم ہو گی ہیں حکمرانوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا وقت آ گیا مولانا فضل الرحمان کا مانسیرہ میں پیغام کنمنچن سے خطاب بولے معاشی چیلنجز کے باعث ملک مشکل ترین حالات سے گتر رہا ہے نا اہل حکمران مکمل طور پر نقام ہو چکے 74 سال میں مجودہ حکومت سے نلائق حکومت نہیں دیکھی حکومت نے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو تباہو حل کر دیا جماعت اسلامی کا سندھ کے بلدیاتی نظام کے خلاف احتجاج کا اور قرآن کا شہرہ فیصل پر مارچ کے بعد میٹرو پول پر دھرنا احتجاج کے شرکہ بعد میں سندھ اسمبلی کے سامنے پہنچ گئے اور باق تیار شہری حکومت کا مطالبہ کیا حاوز نائیم نے کہا پشاور پنڈی ملتان کے میٹرو منصوبے کراچی کے ٹیکس سے بنیں سندھ پر جگیرداروں اور مافیا کا قبصہ ہے حاج پولیسی کی تشکیل کے لیے سعودی حکومت آہندہ ماہ ایسو پیس کا اعلان کرے گی سعودی وزارت حاج آہندہ ماہ حاج پولیسی کا اعلان فروری میں کرے گی سعودی حکومت کے اعلان کے بعد حاجیوں کی تدات کا تویین ہو سکے گا نئی حاج کمپنسیاں کو اس سال کورٹا نہ ملنے کا امکانات کم ہے برطانوی وزیراعظم کی اپنے ہی پارٹی میں مخالفہ چھے کنوینسر ویکنگ ارقین نے بورس جونسل سے استیفے کا مطالبہ کر دیا وزیراعظم کی انکواری میں قصور وار پائے تو اقتدار جا سکتا ہے بورس جونسل جلد کرونا پابندیاں ختم کرنے کا بھی اعلان کریں گی بیرونے ممالک سے برطانیہ پہنچے والے مسافروں کو کرونا ٹیسٹ نہیں کرانا پڑے گا کورونا ویکسین پاسپورٹ کے جرا کا منصوبہ ختم کریں گے تیبی مائرین کا کہنا ہے کہ اومکرون کی پلاو کے دوران پابندیاں ختم کرنا ختمناک ہوگا اسٹریلین اوپن کھیلنے کا خواب چھکنا چور نواغ جکووچ اسٹریلیا سے بے دخل کر دیئے گئے عدالت نے ویزا محالی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ڈیپورٹ کرنے کا حکم دے دیا اسٹریلین حکومت نے کورونا ویکسین نہ لگوانے پر جکووچ کا ویزا منصوب کیا جکووچ کا فیصلے پر اظہار مایوسی دوبارہ اپیل نہ کرنے کا فیصلہ سربین صدر کا اسٹریلوی وزیر پر کیس کے دوران غلط بیانی کا الزام اور عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں برطانوی بیرین آئل میں 0.50 ڈالر کا اضافہ نئی قیمت 6.50 ڈالر فی بیرل ہوگی امریکی خام تیل کی قیمت 0.75 ڈالر اضافے سے 84.45 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی امریکی بانڈز کے مناصف اور شرح سود میں اضافے سے سونے کی قیمت میں کمی عالمی مارکٹ میں 60.3 ڈالر کم ہو کر 1816.50 ڈالر فی آنس پر بن ہوا خریدداروں نے سونے کی بجائے بانڈز اور ڈالر میں سرمایہ کاری کو ترچی دی پشاور کے لیڈی ریڈنگ حسبتال میں خاتون نے چھے بچوں کو جنم دیا نو ملود بچوں میں پانچ لڑکیاں اور ایک لڑکا شامل ہے ترجمان LRH کے مطابق زشچہ اور بچہ دونوں صحت مند ہیں چھے بچوں کو جنم دینے والی ماں کا تعلق زیلا محمد سے ہے انگلش پلئر جیمز ہینڈرس نے محمد آصف کو اپنا گرو مان لیا ہینڈرس کا کہنا ہے محمد آصف کو دیکھ کر بول کو سونگ کرنا سیکھا دو ہزار دس کی سیریز میں محمد آصف کی بولنگ دیکھ کر اس کے انداز کو اپنایا آصف کا انداز اپنانے سے بہت فائدہ ہو لوگ گلوکارہ آبدہ پروین اور نصیبو لال کا ایک دوسرے کے لیے احترام مثال بن گیا دونوں گلوکارہوں کی فورٹیٹ سوشل میڈیا پر ماری آبدہ پروین اور نصیبو لال کا نیا گانا تو جھون خوب مقبول ہو رہا ہے آبدہ پروین